موسیقی لہور پلیس کپ کے باہر آل انجمن تاجران نئی میر گروپ کی جانب سے لگائے گئے اتجاجی کیم میں لہور یونٹی ریسٹورنٹس کے چیرمین آمر رفیق قریشی منگمری روڈ کے استدر شاہد نظیر صدر انجمن تاجران کچھا جیلوڈ میا خالد محمود آل پاکستان ہوتلز گیس آسزز اینڈ ٹوریزم اسوسییشن لہور زون کے چیرمین آسف خان مرکزی صدر گلریز کھٹک سرپرستی علا میا فیاز سیکرٹری جنرل منیر گیلانی چیرمین پنجاب شادی ہالز اینڈ مارکیز اسوسییشن سلمان غوری صدر کیٹرنگ اسوسییشن آمر قریشی ڈیریکٹر اپریشن ابان ہوتل سید اصد عباس ملکہ مارکٹوں کے صدور اور ہوتل انڈرسٹری سے تعلق رکھنے والوں نے برپور شرکت کی اس موقع پر لاہور ٹونٹی فور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شرکا نے کہا ہمارا سب سے پہلے جو سٹانس تھا ہم دے فرس تھے جب سے یہ کرونا وائرس کا معاملہ شروع ہوئے تقریباً چار ماہ ہو گئے ہیں ہمارے بزنس جو ہوتل انڈرسٹری ہے سیاحت جو ہے وہ بلکل زیرو ہو گئی ہے اور اب یہاں تک پوزیشن ہو چکی ہے کہ ہم لوگ اپنے جو امپلائز ہیں ان کو سیلری تک نہیں دینے کے قابل اور گورنمنٹ کے جو بلز ہیں وہ بھی پی کرنے کے ہم قابل نہیں رہے اس لئے آسے پھر ہم مجبوراً ہمیں چار ماہ بعد ہمیں سٹیپ اٹھانا پڑا کہ ہم پروٹیسٹ کی طرف آئے ہیں اور ہم گائے بگائے حکومت سے ڈسکس بھی کر رہے ہیں مضاقرات بھی کر رہے ہیں اس کے باوجود ہماری شنوائی نہیں ہو رہی اسلام آباد میں پریس کلاب میں بھی وہاں پہ ہم نے وہاں پہ پروٹیسٹ کیا وہاں پہ باتچیت ہوئی لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی اس طرح کا اپلائے نہیں ملا کوئی رسپونس نہیں ملا آخرال پھر ہم نے مختلف جو جماعتیں ہیں انہوں نے مل کر ایک کنسنسز کیا گیا کہ ہم سب مل کر ایک احتجاج کی شکل اختیار کریں اور اس میں نئی میر صاحب ہمارے قیادت کر رہے ہیں اور نئی میر صاحب کے ساتھ اور بھی جو تظیمیں ہیں اسوسییشنز ہیں تاجر برادری ہے ہوتل ہے ریسٹورنٹس ہیں وہ سب مل کر ان کے ساتھ چانہ بچانہ کڑے ہونے کے لئے تیار ہیں اور اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے مطالبات مان لیے اس وقت یہاں پر لاہور کی ساری تاجر برادری جن کا تعلق مختلف سیکٹر سے ہے یہاں پر موجود ہے اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طرح تاجر لاہور کی مختلف مارکٹر سے جوگ در جوگ یہاں پہ ہم ایک پر امن اپنا استجاج ریکارڈ کروائیں تاکہ گورنمنٹ کو یا حکومت کو ہم یہ بتا سکیں کہ ان کی جو پالسیز ہیں اس کے تحت جو ہماری معاشی پالسیز ہیں وہ دن با دن نیچے کی طرف جا رہی ہیں اور حالات یہ ہو گئے ہیں کہ مہینے میں سولہ یا اٹھارہ دن کاروبار کر کے دکانیں کھول کے ہمارے اخراجات پورے نہیں ہو رہے نہ ملازموں کی تنہائیں نہ بیل ٹیکس نہ دوسرے اخراجات تو برائے مہربانی ہماری ابھی بھی یہ ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں حکومت سے کہ وہ ہماری جو ایک جائز حفظات ہیں ان کو وہ پورا کریں کیمپ لگانے کا صرف مقصد یہ ہے آج کی اٹھارہ جولائی کو یعنی ہفتے کی طبعہ پر سو ہم صرف ریسٹران کے مالکانی نہیں ان کے جو ملازمین ہیں جو ہمارے بھائی ہیں ان کو ساتھ لے کے ہم ٹھوکر براستہ ٹھوکر اسلامباد کی طرف مارچ کریں گے اور تب تک وہاں پہ سجاج کریں گے جب تک یہ ڈائنن نہیں کھولیں گے ہم چھوٹے سے ورگر ہیں ہم کچھ صدر وزر نہیں ہیں بھائی ہم صرف چھوٹے ورگر کی آواز ہیں جو جو پرسو ہمارے ساتھ گورممنٹ نے کیا ہے وہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے اتنا بڑا لولی باب دیا فارس سفٹمبر کا ٹائم دے دیا ہمارا پچیس دار کا کراؤڈ ہماری جو بڑے صاحب تھے وہ چپ چاہ سن کے باہر آگئے اللہ کی قسم اگر ہمارے ہمارے صدر کہتے ہیں نا یہ گھنٹہ مال لوٹ پر بیٹھ جاؤ تو میں یقینا کہتا ہوں کہ پہلے ایک اس کو ہمارا کام کھول جانا تھا گورممنٹ ڈر جاتی لیکن ہمارے میں حمد ہی نہیں ہے کہ بات کرنے کی کسی سے بیروکریسی سے بات کرتے ہیں کیا کیا بیروکریسی خوش کر دیا منسٹروں کو خوش کر دیا غریب کو مار دیا ظلم کیا جاتی کی ہمارے صدر بہت ظلم ہے ہمارا کام فورد دور میں کھولا جائے ہوتل ریسٹورنٹس کیٹرنگ مارکی شادی حال کے علاوہ آؤٹڈور کیٹرنگ تک بند ہے بڑے بڑے لون ہیں ہمارے پاس جو مل جاتے ہیں لوگوں کے پاس زمینے پڑی ہیں ہم وہاں فنکشن کر سکتے ہیں اپنا دال پانی چلا سکتے ہیں جو چھوٹے لوگ ہیں ان کی ہیلپ کرنا بہت ضروری ہے ایک پانچ سو بندے کا فنکشن ہم بک کرتے ہیں جس کے پچھے ہمارے پاس سو امپلائیز ہوتے ہیں تو سو امپلائیز ایک پانچ سو بندے کا فنکشن سو امپلائیز کو بھی فیڈ کر رہا ہے ہمارے علاوہ اس کے علاوہ ہیڈن وینڈرز ہوتے ہیں جو سبزیوں والے مرگی والے منٹن والے بیف والے سی فوڈ والے جو کے فنکشن میں نظر نہیں آ رہے ہوتے لیکن وہ ہیں پھر ان کے پاس آگے اتنے امپلائیز ہیں جو جونئر لیور پہ کام کرتے ہیں لوگ لوٹر سے لے کے اوپر تک تو عمران صاحب اور وزیراعلا پنجاب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس چیز کو سیریسلی دیکھیں اور کوئی پڑے لکھے لوگ لگائیں جو اس کی ایس او پیس کو بنائیں اور اس بزنس کی نویت کو سمجھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میاں خالد محمود صدر ہم تمام تاجر بھائی اور تاجر تنظیب تمام امیر نئیم امیر کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم شانہ مشانہ ساتھ چلیں گے ہم ٹھارہ طریقوں ایدر واجہ جو بجا رہے ہیں سلام آباد جا کر واجہ بجائیں گے اور حرم بجائیں گے اپنے مطالبات منائیں گے اور جیج مطالبات جو ہمارے ہیں ہم منع کر اٹھیں گے ٹین میں کچھ لوگ ہیں جو ہوتلز کو چلا رہے ہیں تو ہمارا ویٹر طبقہ ہمارا ڈش واشر طبقہ ہمارے آوسمن جو صفائی والے ہیں ہمارا ٹوٹلی جتنا طبقہ سارا بچارہ پس رہا ہے پانچ ماہ سے نہ کسی کے پاس کانے کے لیے راشن ہے نہ کسی کے پاس دینے کے لیے رنٹ ہے تو مسئلہ یہ ہے جب تک یہ ڈائنین نہیں کھلے گے ساری چیزیں کمبائنڈ ہوگے کیسے چلیں گی اب ہماری ایک امت سے برپور اپیل ہے اتجاج میں شرکہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت ہر صورت میں ہمارے بند کاروبار کو فل فور کھولے ورنہ اٹھارہ جولائی کو ہم نئی میر گروپ کے ساتھ ہارن بجاؤ حکمران جگاؤ تاریخ میں شامل ہو کر اسلام آباد کی جانب مارچ کریں گے کیمرامین خورم ایاز کے ساتھ آرہ بھٹی لاہور 24 نیوز لاہور